آئے گی ہاتھ آئے گی ہاتھ چورہ تو پہادری چورہ تو پہادری جب تک چورہ چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا آج تیرا نام رہے گا آج تیرا ختم نبور دیکھو دیکھو کاؤں آیا الحمدللہ اللہزی آلم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على قاسم العروب والحکم وعلا آله وصحبه سازات العروب والعجم اما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک والتعالی فی کلام المجید وفرقانه الحمید لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى مَمِنِينَ لِذْبَعَفَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظمین وصدق رسوله النبی الكریم الأمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنَ شَقِّ اُمَّتِ لِي قُبَّ النَّاسُ لَكُونُونَ بَعْدِينَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْرَ آنِي بِأَحْدِهِ وَمَالِي صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائق سبحان یا رسول مدنی اصطا محبت چے پکم زلکی نقشو ابنمی مشتہ بے زلکی ایمان یا رسول مدنی کہ ہزار زلک ایمان روڑی خوبستال عشقہ چر بنشی مسلمان یا رسول مدنی اصطاق خمال جمال گم سوال جرب رزاش دماء محمد امینستان عطخان یا رسول مدنی تمام احباب شخم و محبت سے ضرور شریف کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحاب خیار سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ وعصحاب خیار سیدی یا خاتم النبی تشریف فرما علماء کرام مشاہد فرزان دور نزدیک سے آنے والے تمام شاہدان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم جل جلالہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اس میں کوئی ایک بھی قوم ایسا نہیں ہے جو غلامی کو پسند کرتا جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے سانخاف سان سے تجہت کی اور اپنے افراد کی قربانی کی ہیں لاکو لوگ قربان نہیں ہیں ماں و بہنوں نے اپنے عزت کی قربان کی ہے مگر کسی نے یہ اپنے لیے غلامی کو ترجیہ نہیں دی کہ ہم غلام بن جائے تو غلامی تو ہے ہی پوری دنیا میں ایک شرم اور آر جہاں پر کوئی قوم غلام ہو کے غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہے تو اسی کے لیے یہ بہت بڑی شرم کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنے ملک کے تمام افراد کو قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں سرحاصل سے دوچھے چلا جاتا ہے مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں غلامی کے اقسانس بھی پسند نہیں مگر یاد رکھے کائنات میں صرف ایک ہی جگہ ہے کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جہاں پر بندہ غلام بن جاتا ہے اور اسی غلامی میں آ جاتا ہے خدا کی قسم وقت ان کو دونوں جہاں کی باتشاہت میں جاتی ہے پھر وہ غلام غلام نہیں رہتا پھر وہ آخا بن جاتا ہے پھر وہ حفشل سے آ کر رنگ مبارک کالا ہونٹ بھی بڑے لیکن جب اسی دروار کا غلام بن جاتا ہے تو پھر حفظل البشر بعد الانبیاء و جوسل حضرت سیدنا ببکر صدیق جب ان کو پکارتے ہیں تو سیدنا بلال پکارتے ہیں جب غلام بن جاتا ہے تو پھر فرماتے یا رسول اللہ ازل مقارم فی آفاقنا اذا ذکرت و بک فینا یدرب المظلو حضرت بلال نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک ہمارے نام کی چرچے ہوں گے اور قیامت تک ہمارے نام کو اپنے بچوں کے نام لوگ رکھیں گے اور اسی نام سے اشت و محفت کی حرارت محسوس کریں گے اور محافظ میں ہمارے تذکریں ہوں گے چودہ سال بعد بھی ہوں گے پندہ سال بعد بھی ہوں گے مگر یا رسول اللہ یہ ہمارے نام کی چرچے ہماری وجہ سے نہیں ہوں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلامی کی وجہ سے اس لیے جو اس طرح کا غلام بن جاتا ہے پھر کائنات کے ہر شئے اللہوں کا غلام بناتا ہے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اب سنیئے جو حضور کے در کا غلام بن جاتا ہے پھر کائنات کے ہر شئے اللہ کریم ان کا غلام بنا دیتا ہے اور جو اس طرح سے اپنے آپ کو بھی نیاز سمجھتا ہے جو اس طرح کی غلامی پر شرم محسوس کرے اور جو اس طرح کے غلامی سے اپنے آپ کو مستغنی اور بیپروا سمجھتے ہیں تو پھر ہم نے حسان الہین امامِ سنت سے پوچھا پھر اس کا کیا عالم ہوگا آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در پہ در یوں بھی خوار پھرتے ہیں پھر ہر در کی ان کو غلامی کرنے پڑے گی پھر ہر چیز میں ان کو غلام بننا پڑے گا لیکن جنہوں نے تیمار تمہارے در کی غلامی قبول کی تو ہمارے خبر بفتنخواہ کی مشہور شوفیسہ السوفی ایک بہت بلند پایا شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ استاد در کا دعیان بارا بادشاہاندی یا رسول اللہ استاد در کا دعیان بارا بادشاہاندی ہر چیز استاد در اوزی در پہ درشی یا رسول اللہ جنہوں نے تمہارے در کی غلامی قبول کیا تو وہ تو سارے بادشاہ بن گئے وہ تو سارے بادشاہ بن گئے بادشاہوں کے تسکریں تو ختم ہوتے جائیں گے سلاتین کو بھی کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا کہاں پہ تھا ہٹیا ان کی کہاں پہ کل سر چکی ہے اور اس کا ذکر کہاں پہ ہے مگر یاد رکھے اگر نہیں بولیں گے لو تو کڑی شریف کے سرزمین پر کچھ فقیب کو کوئی نہیں بولے گا لاہور کے سرزمین پر دادا علی حجویر کو کوئی نہیں بولے گا ان کو پتہ ہوگا کہ جنہوں نے سرکار کے غلامی کی سلاتین کے تسکر ختم ہو جائیں گے مگر ان کی بادشاہت ہمیشہ کے لئے قائد ہو فرمائے اس کا ذدر گدایان باڑا بادشاہان جی اور ہر جس کا ذدر اوزی در پدر شی یا رسول اللہ جو تیری در سے ادھر اتھر ہو جائے پھر در پدریوں کی خواہر پیرتے ہیں اور پدربار در سالت چسر فرانس یہ وہ عشق رسول ہے جن کا قبر مبارک ساڑھیں تین سو سارباد میں رزیز کے پہلی دور حکومت میں کھولا گیا ساڑھیں تین سو سارباد تو جس بندے نے لہت میں جا کر اس کی جسم مبارک کو اٹھایا وہ بہت بڑا عالم اور مکر رہتا بھی سوٹو چکے ہیں وہ ہر تقریب میں یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں خود گوائی دے رہا ہوں کہ میں نے چہرہ مبارک پر ساڑھیں تین سو سارباد میں نے اس نرم اور تروتوزہ چہرہ مبارک پر ہاتھ پیرا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کوئی زندہ بندہ لے وہ نین کی مزے لے رہے ہو میں نے آپ کے داری مبارک پر ہاتھ پیرا وہ مکمل قور پر نرم نازد داری مبارک تھی اور وہ فرماتے خدا کی قسم آپ کا جسم سبتا ہی صحیح سلامت میں نے کفن کو دیکھا واللہ تین سو سال آدھا کا کفن مبارک بھی صحیح سلامت تھا رسول اللہ رسول اللہ جو آپ کے دربار میں مکہولیت پا لیتا ہے پھر کوئی داتا بن جاتا ہے کوئی خواجہ بن جاتا ہے کوئی کرندر بن جاتا ہے آئینہ قد جمال کے ور سرگندہ آئینہ قد جمال کے ور سرگندہ داگدہ رحمان بشاہ و سکندر شیح یا رسول اللہ جس جنہوں نے آپ کے در کے غلامیں کی ان کو تو سلسنت اور بادشاہی ایسے مل گئی کہ میرے مصطفی کریم کی غلام جب دریائے دجلہ کے کنارے پر آ جاتے ہیں اور سامنے حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سیدنا سلمان فارسی گوڑوں پر ہے آگے جا کر فارسیوں نے وہ پل توڑ دیا جس پل پہ صحابہ کرام میں پار جانا تھا اور جو کشٹی آتی وہ بھی ادھر کر دی اور کہاں کہ اب تو صحابہ کرام کے پاس نہ کشٹیا ہے نہ ان کے پاس پل ہے نہ ان کے پاس پار جانے کے لئے کوئی انتظام ہے یہ درمیان میں تو دجلہ کی بیرہم موجے ہے جن کو دل کے سامنے کوئی اس طرح نہیں ہا سکتا اب تو ہم محفوظ ہو گئے مگر کریم آقا کے صحابہ نے جب اپنے دریاؤں کو اب اپنے گوڑوں کو دریاؤں کے سامنے کر دیا تو حضرت سعید بن ابی وقاس دریاؤں اس کنارے اس پانی سے اس پرہم موجوں سے گویا ہوئے اور آپ نے فرمایا اے دریاؤں حضور کے غلامتار جا رہے ہیں ہمیں راستہ چاہیے ہمیں راستہ جہدے خدا کی قسم جنہوں نے سرکار کی غلامی کی ہے پھر دریاؤں نے بھی ان کو آر اپنے سینوں پہ ان کو پار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جب آپ حضور کے غلام بن چکے ہیں تو سرکار کے نام کی خاطر تو ہر کسی نے کی ہے اس لیے صحابہ فرماتے ہیں سلمان فالسی حضرت سعید ابی وقاس ایک دوسرے سے پاتے کرتے ہوئے اس دریاؤں میں اپنے کولے ڈال دیئے پیچھے سے صحابہ اکرام کا لشکر ہے اور آگے پھر ہم موجے ہے مگر سرکار کی غلاموں نے دریاؤں پار کر لیا آگے جا کر فارسی انہیں دیکھا کہ ان کو تو دریاؤں نہیں پی جگا دی وہ باپ کڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جس جربار کی غلامی کرتے ہیں ان کے لیے تو پوری کائنات مسخر ہے دریاؤں کی بیرات موجے مسخر ہے ان سے مقاملہ قوم کر سکتا ہے جو سرکار کی غلامی میں آ جاتے ہیں حضرت سیدنا زیدر کے غلامی میں تھے ابھی چھے سے آٹھ سال کے عمر کے درمیان تھے ان کی گھر والوں گاؤں والوں سے کسی نے اس کو مکہ شریف میں ریکھا جا کر اپنے ان کی والد اور چچا کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا تو محمد مکہ شریف میں ریکھا ہے ان کی ادرویہ قوم ہو چکے تھے اور پھر جا کر حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خرید چکے تھے اور پھر نضور کو حدیعتاً پشکا چکے تھے جب وہ آئے تو انہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام سے درخواست کی حضرت آپ کے احفاظ ہمارا بیٹا ہے آپ جتنا رقم ہم سے مطالبہ کریں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہے تو سمارا بیٹا ہمیں حوالی کر دو سرکار دو عالم رحمت عالم نوری مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں میں آپ سے پیسے نہیں دوں گا لیکن یہ فیصلہ حضرت زید پر چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ خوشی سے چلا جائے تو مجھے کوئی نک رکم نہیں چاہیے مگر اگر وہ خوشی سے میرے پاس رہے تو پھر آپ ہم پر زبردستی نہیں کرے گئے احالی آنے لگا آپ سن لے وہ بچہ ہے ابھی بچہ ہے ابھی کہ جب سامنے ان کی والدین کو حضور نے یہاں فرق کی دونوں نے کہا حضور یہ تو آپ نے ہمارے احساس فڑے کرم اور رحم کا معاملہ فرمایا ان کو کب کا یقینتہ کہ ہمارا بیٹھنا ہمیں دیکھ کر ہمارے احساس جانے سے انکار کرے گا انہوں نے تو ہاں شاید ہمیں دیکھ کر رو بڑے گا آ کے گلے لگا کے کہا بابا مجھے جل دینے چلے مجھے تو اپنی گاؤں یاد آ رہا ہے اور اپنے جو چھوٹے ہمارے ساتھی کے وہ یاد آ رہے ہیں مجھے تو اپنی ماں اور بہن یاد آ رہی ہیں نہیں نہیں جب وہ سامنے آئے سرکار نے فرمایا زیدی آپ کی والد اور چچ آپ کو لینے آئے ہیں جب حضرت زید نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو کر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی ساتھ کرے ہو گئے اور کریم آقا سے ان کو کہا کہ جب مجھے سرکار پر لے ہے تو مجھے اور کیا کس کی ضرورت ہے میرے والدین کو کہا میں نے جو یہاں پر غلامی پا لی ہے میں نے جو یہاں پر مقام اور مرتبہ پا لی ہے پیرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دربار میں تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے جب والد نے یہ جواب سنا تو وہ حیران ہو گئے اور غصہ ہو گئے اور کہا وی حق اتختار لبودیت آنال بریہ تو ہلاک ہو تو جی میں ازاد کر رہا ہوں تو غلامی کو ازادی پر ترجیح دے رہا ہے تو غلامی کو ازادی پر ترجیح دے رہا ہے ہم آپ کو چڑھانے آئے ہیں تاکہ آپ نے ساتھ آپ کو لے چلے مگر حضرت زید نے کہا بابا نہیں جب مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہے پیری نظروں میں جو ہے بیرکی موقع دے کے جب مجھے سرکار ملے ہیں مجھے اور کہا جانے کی ضرورت ہے اور آپ یہ مجھے کے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ازاد کرانا چاہتے ہیں خدا کی قسم جو سرکار کی غلامی میں آ گیا جن کو سرکار کی غلامی مل گئی ان کو تو دونوں جہاں کی باکشاہت مل چکی ہے یہ وہ غلامی نہیں ہے جہاں پر جب بندہ غلام بن جاتا ہے ان کو سرکاری دونوں جہاں کی مل جاتی ہے یعنی مہاجل کائے کی مقصد ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو بلا کے ہم آپ کو یہاں پہ پٹا کے پتہ نہیں کیا آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ حضورت کدھر کی غلامی کرو آ جاؤ اور آگیار کے در چوڑ کر حضورت کے در کی غلامی کرو خدا کی قسم پوری دنیا پر سرداری کرو گے پھر جنگل کے جانر بھی آپ کے بات مانیں گے پھر ایک رکھ کا حضرت اس سے ان عمر فاروق بیٹھ رہے ہیں تریائی نیر کو اور اس کے رکھے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے فتیق ہے پھر نہ چل اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر فاروق آپ کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے رکا ہوا پانی اسی وقت بھر بھر کی جا رہا ہے کیوں حضرت عمر فاروق بھی حضورت کی در کی غلامی کی ہے حضرت عمر فاروق بیٹھ رات افریقہ ایک تر ایک اور جنگل میں آتے ہیں افریقہ کی لوگ اس سے کہتے ہیں حضورت یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے یہ تو ایسا خنخار جنگل ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بند آیا زندہ وپس نہیں گیا اتنی خنخار ترندے ہیں یہاں پر آپ نے کہا مجھے کوئی اس کی فرواہ نہیں ہے آ گئے اور اس جنگل میں داخل ہو گئے سات سترہ صحابہ بھی داخل ہو گئے اور ایک پہلے پہ چڑھ سر آپ نے اعلان فرمایا خبردار جنگل کی جانوروں محمد عبدی کی غلام یہاں پہ آ رہے ہیں حضورت کے غلاموں کے لئے جنگل کو خوادی چھوڑ دو کہا آئے کہ جو ہی یہ سننا تھا جتنی بھی جانورتیں خنخار ہیں ان سب ترندوں نے ان سب شیروں نے جیتوں نے اپنے بچوں کو اپنے موں میں اکر آپ نے اوپر لال کر حضورت کے غلاموں کے لئے جنگل خانی چھوڑ دیا سارے تبیر سارے رسال سارے تحقیق سارے حیدری سارے غاسیہ سارے ختم نبوبہ نبوبہ یا رسول اللہ جانب میرے یا رسول اللہ بھئی یا رسول اللہ بھئی یا رسول اللہ بھئی بھئی اس لئے ہم آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جب حضورت کے غلامی میں اور جب اس پناہ میں آپ آ جائیں گے عصا کے صبح میں خداور رشاد نے ایک ایمان افروض یقین کریں آپ کو حضور کی غلامی پر ایسا فخر محسوس ہوگا انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے کہ زمینی کے پیچھے باودہ پھٹا چل پڑا اور ان کو وہ ٹاٹنے کے لیے اس کی پیچھے ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ جو بڑا خطرناک ہوتا ہے ان کی جراسیم جو ہے یہ دنیا میں سب سے خطرناک ترین جراسیم ہے تو وہ آ کے دور رہا تھا دور رہا تھا جان بچانے کے لیے حتیٰ کہ دور دور کر ان کے سامنے ایک بہت بڑا دریا آ گیا جب دریا آ گیا انہوں نے پیچھے دیکھا کہ کتہ بھی تو ان کی پیچھے تھا تو انہوں نے دریا میں چلانگ لگائی انہوں نے کہا چلو میں دریا میں چلانگ لگاؤں گا پانی کے درمیان کچھ دیر رہ کر جب میں شاید یہ کتہ دوسری طرف چلی جائے وہ پانی میں ڈوب کے جب جو ہی انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ کتہ دریا کے کنارے اور اس کا انسزار کر رہا ہے وہ تھا زمی زمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ملک میں کوئی زیر مسلم شرائط کے ساتھ پانا لے مسلمانوں کی قانون کو تسلیم کر کے پانا لے ہے بھی مسلمان نہیں مسلمان نہیں تھا زمی تھا مگر جب انہوں نے دیکھا یہ کتہ پا میرے جان نہیں چھوڑ رہا کوئی ہے بھی نہیں کہ مجھے بچائے تو انہوں نے اس کتے کو مخادر کر کے کہا مخادر ہوا کتے کو اور کہا یا کھل کو امام نے یہ ارفاز نکل کی ہے واللہ کئی مانتازہ ہو جائے گا فرمایا آپ نے کہا یا کھل کو انہی تھی زمت محمد اے کتے تو تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے مگر یاد رکھئے مجھے پناہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا نام لیا مجھے پناہ سرکار دعالم نے دیا ماں فرما دے پاولا کتہ جو اپنے مالک کو بھی نہیں جانتا جو ہی یہ الفاظ سنتا ہے فَوَلَّ الْقَلْبُ يَعْدُو کتہ واپس پلٹ جاتا ہے اور پیچھے میں مڑ کر نہیں دیکھتا چلا جاتا ہے ان کو چوڑتا ہے اور گویا کہ زبانِ ہار سے یہ کہہ رہا ہے پاولا ضرور ہو کتہ ضرور ہو مگر جو نام اکنے لیا اسی نام کی خاطر تو پوری دنیا مار ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آجا حضور کی غلامی کی طرف خدا کی قسم حضور کی غلامی سے نکل کر آج ہم غلام بن رہے ہیں ہم کشمیل کا یعنی پوری امت مسلمہ روزانہ کی دنیا پر اے کے زخم کائے جا رہی تھے ابھی ہمارے وہ زخم کازاتے ہمارے زخم کازاتے کہ برمہ میں کیا ہوا ہمارے مسلم بچیوں کی کباب بنائے گئے ان کی جسموں کی وہ ویڈیوز کو ہمارے سفاس موجود تھے ہم صرف ان کو یہی آنے کے آگے شیئر کرتے جاؤ آگے شیئر کرتے جاؤ باقی تو کچھ ہم کر نہیں سکتے تھے وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے جس مسلمان بچی کی وہ زندہ ہے اور اس کو یہاں پاو سے دے کر ٹوکیا پہ اس کی وجود کی طپری کی جا رہے ہیں وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے نوجوانوں کو کنجروں میں بند کر کے اجتماعی طور پر پانی میں ڈبویا جا رہا ہے وہ زخم کوابی تازہ تھے کہ افغانستان کی صوبے گندوز میں مسلمان بچوں کی چھٹے چھٹے خوبصورت پھول جیسے بچے ان کی سر اوپر بڑے بڑے دستات ان کی گروں میں ان کی گروں میں توعامہ توعام اور دعوت کی سلسلیں کہ آج ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بن کر آ رہا ہے ان کی سارے رشددار مبارک بات کیلئے آئے تھے تمام رشددار گر والے سارے خوش کے آج ہمارے بچے آ جائیں گے اسی میں ان ظالمت کے اور دردوں کے درون حملہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی وہی والدین اپنے بچوں کی ٹکڑے چنچن کر وہ بچوں کی ٹکڑوں کے اکٹھا کر رہے تھے ابھی موزہ خامتاز آتے کہ ساڑھے تین مہینے ہو چکے ہیں کتنے ساڑھے تین مہینے ہونے کو ہے ایک سو دس دن ہو چکے ہیں ہمارے کشمیر کی مظلوم مجبور مقبور مسلمان مکمل طور پر اس طرح بند کاروبار بند ہے مکمل طور پر وہ گروہ میں محصول ہے ہم نے تو کبھی ان کی طرقوں بھی صحیح طریقے سے محصول نہیں کیا کیا پھر چلو کشمیر شروع فلسطین کا شان کا اراب کا چلو وہ تو ہم نے سرحد بنائیں ہم نے کہا نہیں وہ دوسری سرحد ہے ہم نے تو اسلام کی روح سے ان کو نہیں دیکھا کہ جب مسلمان ہے تو ہماری ایک ہی جان ہے جب یہاں تکلیف ہو تو یہاں تو محسوس ہوگی جب کشمیر میں تکلیف ہو تو چرسطہ کا مسلمان کو محسوس کرے گا مگر ہم نے تو کہا چلو وہ تو اور ان کی سرحدیں ہیں اس کو تو ہم نے اپنی شہرک کہا ہم نے کہا یہ ہماری شہرک ہے ہم نے کہا اس کے مسلمان یہ تو ہم سارا پورا ایک ملک ہے پورا ایک قوم ہے پھر بھی ہمیں ان کا کوئی درد تو محسوس نہیں ہوا آپ کے حریت رہنمہ کی وہ آخری خط وزیر عظم کی پاس پہنچا اور آپ نے کہا شاید وزیر عظم صاحب شاید یہ میرا آخری خط ہو شاید یہ میری زندگی کا آخری خط ہو آپ کے پاس اس کے پاس اگر آپ آئیں گے تو پھر ہماری لاشوں پر ماتم مت کرنا پھر ہماری لاشوں کے لیے آپ رونا مت کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لے ہم نے کہا ہم نے حضور کی غلامی کو چھوٹ گئے مغرب کی غلامی اختیار کی ہم نے کہا نہیں نہیں یہ مسئلہ تو ہمارا اقرام متحدہ حل کرے گا ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں ادھر جا کر جولیا پیلاتے ہیں یہ مسئلہ ہمارا امریکہ اور یورپ حل کرے گا یہ مسئلہ ہمارا صلافتی کون سل حل کرے گا اللہ کی قرآن نے کہا کبھی وہ حل نہیں کر پائیں گے جب ہی تک آپ حضور کا نام لیتے ہیں جب تک آپ اسلام کے نام لے گا ہے لن تردان کل یہود و الان نسوارا حتی تک تک میں عاملہ تک یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے مسئلہ کیسے حل ہوگا کلندر اللہ حولی نے جواب دیا زور وازو آزمہ فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی کفس توٹا نہیں فریاد سے ان کے غلامی سے نکل کر حضور کے غلامی میں آجا پھر آپ تین سو تیرہ ہوں گے تلوار بیعات ہوں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر رب العزار کی تائید اور مسرک اور عدد شامل حال ہوگی پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتا زور وازو آزمہ کبھی آپ نے کہا کہ جب شکار شکار کے لیے شکاری شکار کے لیے تام لگاتا ہے اور اس میں شکار گرتا ہے تو پھر اس شکار کی خریاد سے کبھی وہ شکار چھوٹا نہیں جب تکوزی میں کوئی اپنا دم خم نہیں ہو وہ کبھی عزاز نہیں ہوتا آپ انی فریادوں سے کبھی عزاز نہیں ہوں گے حضور کے دین کے لیے آ جاؤ حضور کے سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ جس تلوار تو میرے سکتا نے وہ ہوت کے دن اٹھایا اور اسی پر یہ شیطہ کہ کہ آگے بڑھنے محضت ہے آگے بڑھنے محضت ہے اگر تو نے صرف موت کی وجہ سے موت کی تل کی وجہ سے میدان چوڑی اور آگے نہیں گئے کہ مجھے موت آنا ہے تو یاد رکھیں یہ تقدیر سے تو آپ نہیں بچ سکتے موت نے تو ایک مچت چاٹنے کی وجہ سے بھی آنا ہے موت نے تو ہارٹ اٹھے کی وجہ سے بھی آنا ہے موت نے تو ہائی بلٹریشن اور شوگر کی وجہ سے بھی آنا ہے موت نے تو راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آنا ہے مگر اس موت کا کیا مزہ اس موت کا تو مزا ہی کچھ اور ہے جس کے والے میں تو لائے نجاش میں میدانِ اہد میں تو آئیں کی رو رو کر کیا را کہ جب میرا مقابلہ جلاب کے کشمن سے ہو اور وہ میری مقابلے میں آ جائے تو پھر مجھے موج شہادت کی دینا پھر وہ میرا گلہ کاٹ کر مجھے شہید کرے پھر وہ میرے میرے کان ٹکڑے کر لے میری ناک کٹ لے میری آنکھیں نکالے میری وجود کا مسئلہ کر لے کس وجہ سے کہ جب قیامت کے دن آپ کے دربار میں پیشی ہو اور آپ مجھ سے فرمائے اے عبداللہ یہ آپ کی وجود وہ کیا ہوا ہے یہ آپ کی وجود وہ کیا ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا فی کا وفی ہوت میرے سو لے یا اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کے محبت میں آپ کی وجود کے دکڑے پیش کر رہا ہوں اللہ تکبیم اللہ کیا رسول صحابہ نے کوئی غلامیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑی ہے ان کے سامنے ان کے بیٹھے زبا کی گئے پھر بھی کہا نہیں حضور کے غلامیں تو نہیں چھوڑ سکتے ان کے سامنے ان کی جو دنیا میں سخت سے نیٹا اور قریب تر رشتہ ہے وہ ہے ماں کا حضرت سعج کی ماں نے حضرت سعج سے کہا کہ جب تک تو حضور کے غلامیں تو نہیں چھوڑتا میں کچھ نہیں کہوں گی اور میں عرب کے سختے یہ دوب میں گرم ریت اور سہرہ میں اسی طرح میں بیٹھوں گی نہ کچھ کہوں گی نہ پیوں گی تمہیں چھوڑنا ہوں گا حضور کے غلامیں آپ نے کہا ماں ایسا نہ کرو لوگوں نے کہا اب حضرت سعج کے امتحان شروع ہوا ہمارے ساتھ کچھ معمولی سے ہمارے سامنے دنیا کی مفادات آ جاتے ہیں ہم راستہ بدل لیتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے کیا کرے زندگی بھی تو گزارنی ہے کیا کرے بچوں کو بھی کچھ دینا ہے کیا کرے کیا صحابہ کی بچے نہیں تھے کیا صحابہ اپنے ماں سے پیار نہیں کرتے تھے کیا صحابہ مال اور دولت ان کو ضرورت نہیں تھی کیا وہ کچھ نہیں کہتے تھے کیا ان کی رشتہ داریاں نہیں تھی انہوں نے کہا ماں ایسا نہ کرو لوگوں نے کہا وہ پیان شروع ہے کہ حضور کو لے لیتے ہیں اپنی ماں کو لیتے ہیں مگر ان کو کیا پتا جب ایک مرتبہ حضور کے غلامی میں آ جاتے ہیں تو پھر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے گن قربے مسیحہ چھوڑتا پھر کون سا راستہ بچتا ہے آپ نے کہا ماں ایسا نہ کر انہوں نے کہا میں نے قسم کائی ہے میں نے قسم کائی ہے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئی تین دن گزر گئی ماں قریب الموت ہو گئی موت کی قریب ہو گئی نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اسی طرح بیٹی رہی آپ اپنے سامنے آ کر ماں سے کہا ماں ایسا کرے کہ اب میری بیگ بات سن لے انہوں نے کہا آج تو میرا ساتھ جو ہے نا ان کی ان کو مجھ پر ترس تو آج تو آئے گا دیکھو میری ماں کس حالت سے گزر رہی ہے آپ نے کہا مجھے آپ نے صرف میری ماں ایک جان کے قسم کائی ہے کہ میں یہ جان یہاں پر دوں گی ورنہ آپ لوٹا جاؤ آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ماں یہ صرف ایک ہی جان نہیں تو میرے سامنے اگر تو جی اللہ ہزاروں جانے دے ہزاروں جانے دے ایک نہیں ہزاروں جانے دے وہ ایک ایک آپ کا یہ بیٹا جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے یہ سامنے ہوگا آپ ان کے سامنے ترکتی سہرہ پر آپ وہ جان دے دیں گی ایک ایک مکر محمد عردی کی قسم آپ کا یہ بیٹا حضور کے غلامی کبھی نہیں چھوڑے گا آج ہمیں سوچنا ہوگا ہم کہا جا رہے ہیں ہم اس تامنے صرف دنیا کی چوٹے سے مقردات کی خاطر ہم تہاں سے تامنے جاتے ہیں حضور کی عزت اور ناموز کا سوزہ ہوا حضور کی عزت اور ناموز کا سوزہ ہوا پورا قوم مجرمان خاموش اتیار کر بیٹا جب بھی آ جاتا ہے کوئی بات پیٹ کی بات آتا ہے کوئی ٹیکسک لگ جاتے ہیں کوئی دال روٹی مہنگا ہو جاتا ہے اور کوئی جا کر آگے اور کوئی مسلمانوں پر انہوں کی بزنس پر کوئی حرف آتا ہے تو یہ فوراں نکل پڑتے ہیں آج شٹل ڈاؤن ہے آج فئی اجام ہے تمام لوگ نکلے ہم یہ ٹیکسز بہت زیادہ ہے یہ ظلم ہے میں نے کہا بہت بھی زیادہ ہوں گے پھر زندگی تو گزر سکتی ہے ہے کہ نہیں زندگی تو پھر بھی گزر سکتی ہے ٹھیک ہے ظلم ہے ہم بھی مانتے ہیں ظلم ہے اللہ کرے یہ ظلم کا نظام ختم ہو مگر زندگی تو پھر بھی گزر سکتی ہے کوئی ٹماتل کی اگر ریٹ پانچ سو تک بڑھ جائے سہلاف تک بڑھ جائے پھر بھی زندگی بغیر ٹماتل کی بھی گزر سکتی ہے اگر کوئی تیل مہنگا ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بندہ زیادہ سفر نہیں کرے گا ہماری اوپر سکتی آ جائے پھر بھی ہم کہیں گے بیس جوڑے نہیں دو جوڑوں میں گزارت کر لیں گے مگر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روخ انور پہت لیا اگر آپ نے یہ کہا کہ آپ کو تو روٹی پر غیرت آئی مجھ پر کیوں آپ کو غیرت نہیں آئی کیا میں آپ کی بھی پروز قیامت نہیں روکا ہوں گا بیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روٹے جائیں گے ہم کو حساسے جائیں گے امام علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن جب پوری مخلوق رو رو کر ہر ایک نبی کی دروازی پر جا کر یہ حدیث شریف امام مسلم نے روایت کی ہے ہر در پہ جا کر کہے اے عدم علیہ السلام ہماری میں کچھ کرو آج آؤ اللہ کی حضور سبارش کرو وہ فرمائیں گے نفسی نفسی سبوئی نہ غیری کسی اور کی پاس جانا میرے پاس آج نہیں آنا عدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی پاس آپ کچھ کرے وہ فرمائیں گے نفسی نفسی مجھے آج اپنی جان کی آپ میں حضور کے سمیں اللہ کی حضور نہیں پیش ہو جاؤں نہیں ہوتا آپ کسی اور کے پاس چلے جائے جب سرکار کے پاس آئیں گے آپ یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا اسی مقام اور مرتبی کے لیے میں ہی ہوں میں ہی ہوں اس مقام اور مرتبی کے لیے اس وفادار نبی سے بے وفائی تو کیا ہوگا جب ساری قوم پوری مخلوق وہ آہ و فقام مقتلع ہوگی اسی وقت میرے مصطفی قریب میدان میدان محشر میں جلوا فروز ہو اور پھر کیا ہوگا اللہ کی حضور سجدہ کریں گے اور وہ محمد حمد و سنہ بیان کریں گے جو نہ کسی نے بیان کی ہو نہ کوئی بیان کرے گا پھر اللہ کریم ارشاد فرمائی یا محمد ارخارہ سکا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد یا محمد ارخارہ سکا اے میرے محبوب رخیان کے رکھائیے محبوب سر اٹھائیے جو مانتے ہو عطا کیا جائے گا جو مولتے ہو سنا جائے گا یا رسول اللہ سر اٹھائیے روح انور اٹھائیے اس طرح کر کے میرے مصطفی قریب علیہ السلام کا وہ عظیم المرتبت وہ شاہد لے کے کہ رب پہ لاعظام فرمائیں گے منبور شفاعت کیجئے آپ کے شفاعت کو آج قبول کر دیں کوئی ہے اس طرح کہ آپ سے بھی بھی پرواہ ہو اگر کریم آکان یا اخیان اور پیر لیا پھر ہمارا کیا ہوگا کوئی ہے ایسا جو حضور سے بھی مستقلی ہو جو کہے کہ میرا حضور کی بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا خدا کی قسم نہیں ہوتا گزارہ ہے سکن کا بھی نہیں ہوتا سکن کے ہزارے حصے کا بھی نہیں ہوتا یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ جو سب نظام چل رہا ہے یہ جو نہ ہماری اوپر ہماری گر تبارہ کرائیں جاتے ہیں گناہ تو وہی موجود ہے جن جن قوموں کو ایک ایک گناہ پہ اللہ نے عذاب دی جن پر پانی آیا جن پر قریز ہوائی آئی توفان آیا جن پر اوپر سے پتروں کی بارشیں ہوئی وہ تمام کے تمام گناہ مجموع طور پر موجود ہے پھر بھی وہ عذاب نہیں آئے کیا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج دارے ستم نبیت یا رسول اللہ جانب خیر یا بی یا رسول اللہ جانب خیر یا بی یا بی یا رسول اللہ جانب خیر یا بی یا بی حضور کی بغیر بھی گزارہ ہوگا نا نا امام علی سنت نے فرمایا وہ جہانم میں گیا جو تجھ سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ہوں سے ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضور کی بغیر تو نا ہمارے کسی بھی حال میں چارہ نہیں ہے کوئی گزارہ نہیں ہے اب ہم کبر میں جائیں تو یہ ہم نے جن کے لیے ساری زندگی وقف کی جن کے لیے ہم نے نعرے لگائے جن کے لیے اپنے برادریوں کو توڑا جن کے لیے اپنے قریبی قریبی رشنے سوڑے اور جن کے لیے ہم نے اسلام کی خلاف بھی ان کی حمایت کی وہ تمام کے تمام رسمن اس طرح کر کے واپس آ جائیں گے رواجم رسمن شاید کسی کو جنازہ بھی نہ آتا ہو شاید کسی کو کو کوئی دعا بھی جنازے کی نہیں آتا ہے پس شاید کسی کو بھضو 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 بھ اس طریقہ بھی نہیں آتا ہو وہ تو رسمن رواجم کر کے آ گیا اور چلا گیا اور جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے آتے انہوں نے بھی آپ پر آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر وہ پورا آپ کو تنے تنہا اس وحشتناک رات میں جہاں کے پہلی رات ہے جہاں نہ کوئی پہلے گیا جا کے ہم واپس آیا کہ ہمیں کہا کہ دیکھو اگر اس گھر میں جانا ہے تو یہ یہ وزیتیں ہیں یہ یہ تکحریف ہے اتنی دہشت ہے کوئی بھی واپس نہیں آیا کہ ہمیں واقعہ تو سناتا تھی کیا ہے اسی رات کو تو جب صحابہ یاد کرتے تھے رو پڑتے تھے رو پڑتے تھے کہتے تھے کہ یہ جو سخصی ہے یعنی ہماری اوپر سام کر کوئی بھی بند آپ کا ادھر پر نہیں رہے گا آپ کو تنے تنہا تنے تنہا اس لحظ میں اکیلہ چور جائے گا اسی وقت اسی وقت اگر آپ کے کام آتا ہے اور آپ کے لیے آپ کے لیے اور اس تنے تنہا در میں آپ کے لیے مخشرت کا اسقام محیہ کرتے ہیں وہ بھی میرے سرکار مصطفی کریم علیہ السلام تو اس کریم آقا سے آپ نے وفای کر رہے ہیں اس کی عزت و ناموز پر حملے پچھلے سال پچھلے سال اسی ربیع الاول شریف میں کیا ہوا خدا کی قسم یہ تو ہماری نسخ لوگ ہو بھی ہماری نسخ سر بھی پیچھے بھی نیچے رہے گے کہ یہ کیسے لوگ تھے جن کے سامنے کروڑوں تھے جن کے سامنے اس کی کریم آقا کی عزت و ناموز کا سعودہ ہوا یہ ہلے بھی نہیں ان کو کوئی تغلیف ہی نہیں ہوئی ان کو کچھ ہوا بھی نہیں یہ کیسے لوگ تھے لوگ تو وہ تھے جن کے پاس پیرنے کے لیے پورے پپڑے بھی نہیں تھے ایک تہبن میں جن کے پاس پورے دن کے کانے کے لیے ایک کجور بھی نہیں تھی مگر جب حضور کی دین کی بات آتی حضرت و ناموز کی بات آتی ایک ہی تہبن میں پھر کیسے لوگ سوا کے دروازے پر کڑے ہوتے آپ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے مجھے یہ بتائے کون سے نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر نہیں ہے ہمیں مہیا نہیں ہے نہیں ہے اس طرح کوئی بھی ہر بندہ غریب سے غریب تر بندہ اس کی بھی حال دیکھئے تو آپ کو صحابہ کیلی جو زندگی گزاری ہے کوئی تصور کر سکتا ہے مگر حضور کی دین یہ بات آئی پھر دین کے لیے میدان میں کڑے رہے یہاں حضور کی حضرت و ناموز کا سوتا ہوا کبھی ہم نے اپنا بوجہ دنیا پھر ڈالا مل رہے ہیں وہ تو اس کا فیصلہ ہے کبھی اپنے پارٹی سے ادھر ادھر جا کے ہم نے کہا نہیں نہیں وہ تو خنان کا مسئلہ تھا اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھاتا تو پھر ناموز رسالت کا مسئلہ کیوں کر ہمارا مسئلہ نہیں ہوا اگر ہم حضور کی شفاق کے لیے پھر امید ہے تو پھر حضور کی حضرت و ناموز کا مسئلہ کس طرح ہمارا مسئلہ نہیں ہوا کائنات میں تو یہی ایک بھی مسئلہ ہے جو تمام عالم انسانیت کا ہے کفار بھی اگر زندگی بسر کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت و ناموز بھی محفوظ ہے موسیٰ علیہ السلام کی حضرت و ناموز بھی محفوظ ہے کوئی بندہ مجمع تو اٹھا کر مجمع میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بھیت بھی کرتا ہے کیا ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں مجھے بتائیں نا کیا چھوڑ دیتے ہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بھیت بھی کرے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو یہودے جانے یہ تو عیسائی جانے نہیں نہیں ہم ان کے حضرت و ناموز گری مینان میں آتے ہیں جس کو بھی سب کچھ ملا حضور کے قفائل ملا ہے مگر آج ہم نے یہ تقسیم کیا یہ تو بنا پارٹی کا مسئلہ تھا یہ تو برا تحریک کا مسئلہ تھا خدا کی قسم یہ امت مسلمہ کا مسئلہ تھا میں آج یہ درد آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں یہ میرے میں نے اپنے ارادر محترم جناب جنید آشوی صاحب کو بتایا بھی بار بار میں بتا چکا ہوں کہ میں کوئی وہ مقررن نہیں یہ اردو میں صحیح بیان نہیں کر سکتا جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ میں اسی طریقے سے انتاز بیان کر چیز بہت شوق نہیں رہے شاید یہ اتر جائے تیری دل میں میری بات صرف یہ ہے کہ جو درد ہے واللہ کشمیر کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم جل خون کی انصور روتا ہے کہ یا اللہ یہ امت مسلمہ کہاں چلے گئی میرے دادا حضور انیس سو سنتالیس میں دو نومبر انیس سو سنتالیس اور پھر آٹالیس میں یہاں سرینگر سرینگر تک گئے سرینگر تک اور پہلے سرینگر تک صرف اسی مجاہدین کو لے کر گئے صرف اسی مجاہدین کو لے کر گئے جو آپ میں مشہور ہے نا کہ قبائل آئے تھے قبائل آئے تھے میں فخر سے الحمدللہ بطور تحدیس نعمت کہتا ہوں کہ وہ میرے جدہ امجد عاشق کے ساتھ ایک فخر کشمیر جس کو پاکستان حکومت نے لکت دیا تھا فخر کشمیر اسی فخر کشمیر نے یہاں اسی مجاہدین کو لے کر یہ سارے یہ سیالہ یہ پونچ یہ آگے چل چل کر سرینگر کے تیٹھ میل کی قریب پہنچ چکے تھے اور پھر ادھر آپ کو گرنیٹ لگا اور آپ زخمی ہو گئے پھر دوبارہ سے جو ہرٹیس ہو گئے دوبارہ چارسو پیل سے مجاہدین کو لے کر پہنچے پھر دو مہینے ادھر مکمل حکومت کا عائل کی پھر میرے چاہتے ہیں یہاں کی تاہیات کورنگر رہے آپ نے آج ہم ہزاروں لاکھوں سب کچھ اسباب موجود ہے پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کی وجہ عظم رو پڑے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہماری سیالنگر کی مائیں اور بینیں ہیں وہ کڑکی جب کھولتے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی بھائی ہماری مدد کو تو نہیں پہنچے وہ باہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی بھائی پہنچے ہماری مدد کے لیے میں نے کہا میری ماں کیوں اس طرح دیکھ رہی ہو میری بیٹ کیوں اس طرح دیکھ رہی ہو ہم نے تو آپ کے درد کو محسوس نہیں دیا ہم تو آپ کے تکلیف آہو بھکا سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے ہم نے تو الان کیا ہے کہ نہ جہاد کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے ہے اس طرح کے نہیں ہے مجھے بتائیں نہ ہے کہ نہیں ہے ہم نے تو کہا نہ کریں گی نہ کرنے دیں گے تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح مت دیکھنا یہاں تو حفظ دنیا وقراہیت الموت کا وہ منظر ہے میرے کریم آقا صحابہ سے فرمایا کہ تم ایک وقت آئے گا جو یہ قفار آپ پر ٹوٹ پڑے گئے جس طرح بھوکے لوگ جو انا وہ ایک کانے کے میز پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گی ہماری تعداد کم ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں تعداد کم نہیں ہوں گی آپ کو وحد کی بیماری لگی گی فرمایا وہ مل وحد ہے یا رسول اللہ وحد کیا چیز ہے سرکار نے شاہد فرمایا حفظ دنیا وقراہیت الموت آپ کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے آپ پیچھے ہٹیں گے آپ کچھ بھی ہوئے جردہا کہیں گے میں کشمیز گیا تو مجھے تو موت آ جائے گا میں اگر اپنے امت مسلمہ کی ماں کی حفاظت کے لئے گیا تو پھر ادھر تو موت ہے ادھر دنیا کا کیا ہوگا میری بچوں کا کیا ہوگا وہ تو اسی وقت کی بات تھی کہ جب حضور کے صحابہ نکل دیتے تو پھر یہ فکر نہیں ہوتی تھی ہماری جان چلی جائے پھر اسی شہادت کی تمنہ لیے میدان میں آتے اور جب موت اپنے گھر میں آتی رو رو کہتے یا اللہ اسی موت کے لئے تو میں نے میدان کا ارزار دے کے میں نے کئی کئی حضرت سیدنا خالد علی ولی کو جب موت آ جاتی ہے اپنے گھر میں تو آپ رو پڑتے ہیں اور رو رو کی کہتے ہیں لقیق قضا وقضا زفن میں فلاح اللہ مارے کے میں شریک ہوا وما فی جسدی شبرن اللہ وفیہ دربتن بسید میرے وجود میں ایک بالش جگہ بھی ایسے نہیں بچی جہاں پھر تلوار کا زخم نہ ہو جہاں پھر تیر کا زخم نہ ہو جہاں پھر نیزے کا زخم نہ ہو میرا تو کوئی جسم ایسے جگہ بھی نہیں بچی مگر اب جو مجھے موت آ رہا ہے وہ اپنے گھر میں آ رہا ہے میدان کارزار میں نہیں آ رہا تو آپ شہادت کی تمنہ لیے رو پڑے آپ رو ہو کر کہنے لگے اس موت کو تو میں نے ادھر دونڈا مگر پھر ایک پیغام دیا اہلیہ علیہ وڑیال کو میں وہ پیغام سنا رہا ہوں پھر آپ نے کہا کرسیوں کے ساتھ چپک چکے ہو اور آپ نے کہا نہیں نہیں پھر یہ کرسیاں ہم سے چین لی جائیں گی پھر یہ اہدے ہمارے پاس نہیں رہیں گے پھر یہ دنیا کی یہ تاٹھ باٹھ ہمارے ساس نہیں ہوگی یہ تو پھر محاض میں جانا پڑتا ہے یہ تو پھر بارود کی ادھر جو ہے نا بارود کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے پھر ادھر تو خون نکلتا ہے یہ جو آپ ذہن میں یہ رکھ کے پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں حضرت خالد علی ونید فرماتے ہیں میں نے اس موت کو میدان کارزار میں بہت جوڑا مگر مجھے ادھر نہیں آیا لہٰذا دنیا کی بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دینا دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دینا فلا نامت آئین الجبنا کبھی بھی بزدلہ جس طرح حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں شعلہ بزدلہ نو قدیلی نناوے شعلہ بزدلہ نو قدیلی نناوے موت نے تو آنا ہے مگر اس موت کا کیا مزا جو میرے مصطحیل کریم کے عزت اور ناموز کے لئے آپ کے دین کے لئے جب بندہ میدان میں نکرتا ہے ادھر موت آجاتا ہے ابھی خون کا ایک کترہ زمین پر نہیں گرا کہ اللہ کریم نے تمام کے تمام گناہ ماف کر دی تاجدار ستم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا 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 ہمیں سوچنا ہوگا ایمانی اور غیرت ایمانی کی بنیاد پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح غیرت لی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے بھائی جو ہے نامنوڑ کر چلے جاتے ہیں دیکھو انہوں نے پھر سیاسی بات چیل دی کم از کم کسی بات کو آپ ایمانی طور پر بھی سوچ رہے کہ کیا جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا ایمان غیرت ایمان یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ساڑھے تین مہینے گزرنے کو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے صرف بارہ سے ساڑھے بارہ تک ایک دو دن کڑا رہنا کافیتہ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے اُدھر ایک تقریر کافیتہ مجھے بتائیں نا ہمارے پاس کو گوری نہیں ہے شاہین نہیں ہے عبدالی نہیں ہے ہم تو نہیں چلا سکتے ہمارے پاس سینے ہے گولیا کانے کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہمیں ہمیں اجازت دے خدا کی قسم عمال جتنے بھی کمزور ہو ہوں گے مگر خون اسی غیرت مند دادا کا ہمارے الحمدللہ جسم میں ہے حضور کی قسم واللہ اللہ کی قسم ایک سکنڈ بھی اس طرح ہم بیٹے نہیں رہیں گے ابھی کیا بھی چلے جائے گے اس کا کیا ہوگا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے کیا وہ بیچارے ہم انتظار کریں گے کہ وہ کم شہید ہو جاتے ہیں آپ تو یہاں کیا کے پتہ ہے کہ اندر کیاور ہے کسی کو خبر کوئی آئی ہے مقبوضہ سے کوئی خبر آئی ہے گرو میں کیا ہے کانا ہے کے نہیں ہے پانی ہے کے نہیں ہے بچے زندہ بھی ہے کے نہیں ہمارے کھوڑے آپ تو ادھر پڑھ پڑھ رہی ہیں کسی کو کیا بتا کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا خدا کی قسم یہ وقتی حد رکھیں یہ تو جب یہ کرتے اٹھایا جائے گا اور اندر کی خبر آ جائے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا پھر ہمارے اس چیخوں سے فقار سے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کیا ہوگا ابھی تو کرنے کا ٹائم ہے ابھی تو اس کے فریاد کو سننا ہمارے لئے ضروری ہے جب ہم غیرتی معنی کی باتیں کرتا ہے کہ حضورﷺ کا سوضا ہوا عزت و نامل کا ایک عورت نے اس طرح عام کہا وہ تو وہ الفاظ بھی میں نہیں دورا سکتا نقل کوپر کوپر نباز پھر بھی میں نہیں کہتا وہ تو اس کے جیجمنٹ میں موجود ہے جنہوں نے خود طرح بھی جرم کر کے کہا کہ میں نے حضورﷺ کو کیا کہا خدا کی قسم ہم اپنے خاندان کی بارے میں ہم نہیں پرداشت کریں گے اس طرح ابھی اگر میں کسی کو وہ گالی نہ دوں ابھی کی ابھی شاید گھٹ کی مجھے قدر کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے غیرت کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے غیرت بھی بن جاتے ہیں اور جن کے دم قدم سے یہ ساری عزتیں ہیں سب کی عزت حضورﷺ کی وجہ سے ہے سب کی عزت حضورﷺ کی وجہ سے ہے پوری دنیا کی عزت حضورﷺ پر بھی قربان جہاں سے میری مصطفی قریب کی سوال یہ صرف ایک پر بجری ہے پوری کائنات کی سطح اس حضورﷺ پر قربان مگر پھر بھی ہم نے کہا نہیں نہیں وہ تو تاریخ رفعی کا مسئلہ تھا وہ تو انہیں کا مسئلہ تھا یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے میں آپ دردے دل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں خدا رہا امت مسلمہ حضورﷺ کی مشہر کیلئے حضورﷺ کے دیر کیلئے میدان میں نکلے اگر آپ کو اپنے ذات کے لیے نکل نائب نہیں محسوس ہو رہا اپنے ذات کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں جب حضورﷺ کی عزت اور ناموز کی بات آتا پھر آپ کیوں ہی دردہ ہو جاتے ہیں مجھے تو صرف اور صرف یقین کرے جو حالات چل رہے ہیں ہمیں تو یہ حالات بالکل بھی آرام سے بیٹھنے کا آپ موقع نہیں دے رہے وہ تو ازاد کشمیر کو بھی وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ مقبودہ بھی بات نہ کرے ازاد میں بات گئے جو ہم سے آپ تو آپ نے کمزہ کیا ہے وہ تو اس طرح بھی ہم کے کلے ہوئے ہیں ان کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ حالت ہو یہ جو موجودہ یہ حالت ہو تو پھر تو وہ ادھر بھی آسکتے ہیں کیا کریں گے ہم کیا تیر ماریں گے ہم پھر ہم اس طرح دیکھیں گے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا ہمیں خود اپنے تقدیر اس کو سیاسی طور پر نہ دیکھیں غیرت ایمانی کی طور پر دیکھیں لگ اگر سیاست بھی کر رہے تو حضور کی دین کے لیے کر رہا ہے ان کو پتائے کہ یہ طاقت جب تک ہمارے پاس نہ ہو ہم امت مسلمہ کی سئی ترجمانی کیسے کرے ہم کس طرح کشمیر کی ماؤں پہنے کے پاس پہنچیں ہم کس طرح اور جو کہیں کہ ہم ہیں محمد عربی کی وہ غلاب جن کو اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی ماد جان قربان کر کے اپنی افادت کریں اگر کیسے ہوگا اگر یہ یہ نام میں لے کہ ہے صرف اللہ حضور کے دین کے لیے اور یہ میں آج علی الان آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہو کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ تحریک نے اپنی ذات کی بات کی حضور امیر المجاہدین حضرت جبلہ بابا جی دعمت برکاتہ ہم اگر انہوں نے اپنی ذات کی بات کی تو پھر آپ کو حق ہے کہ ہماری اوپر دو کی پھر ہمیں سے سلام بھی نہ کریں پھر ہمارا ساتھ بھی نہیں دیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ حضور کی بات ہو رہی ہے یہ حضور کی دین کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان میں اور کشمیر میں نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی ذکعبرو کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو حق آپ کا بھی ہے کہ مکمل کا اوپر دل و جان سے رسمن نہیں رواجہ نہیں کہ نہیں نہیں یہ دل میرا ادھر ہے تو وہ دل ادھر ہے یہ آپ کے طرف ہو اس کے طرف نہیں نہیں دل ایک ہے اور وہ ایک دل اللہ نے اپنے کریم حقا کی محبت کی نہیں پیدا کیا میرے اجترین سے سرماتے تھے پدی یعوز رکی خویہ جاناں زہیگی پدی یعوز رکی خویہ جاناں زہیگی مجھے یہ دوست پار پر کہتا ہے پشتوں کی بھی کچھ پڑے پدی یعوز رکی اور وہی یہ میں ابھی حضرت نیک عالم بابا جہاں بھی اس کی مزار سے میں ہوتے آیا میں نے ان کا ایک شیر یاد کیا تو آج وہ مزار دیکھ کے مجھے اس کا شیر بھی یاد آگیا جاموے سالدہ پین والے عاشق مزد جمال غور ہندے آدر منگ ملنگ بیننگ شدے صاحب درت حال غور ہندے پکڑے منگ پر شور پہ پین والے غرقال مقال غور ہندے اور سینہ دان بھی جنگ سینہ دان والے بھی جنگ علم شیر صفت پتال غور ہندے میں نے کہا جب آپ نے پنجابی میں کچھ یاد کی ہے انشاءاللہ سرائی کی بھی کشمیری بھی کچھ یاد کریں گے تو پشتو میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی شیر تو یاد ہو پشتو میں بھی آپ کو اگر یاد نہ ہو کم از کام آپ سنے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مستہ دعشق و جرم وجبی دعوی غور چیزنن جب آپ کو پانچ سی کا حکم ہوا تو اسی وقت کا یا رسول اللہ مجھے آپ کی عشقی جرم میں قتل کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ روحی امر رضا کر یہ نظارہ دیکھئے یہ مجھے ایک پانچ سی دے کر مجھے قرار رہے ہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر کاش میری زندگی کے ہر سکن مجھے ہزاروں جانے مل جاتی وہ ایک ایک آپ کے ناموز پر قربان کر دے رہا یا رسول اللہ اس لیے میں آج الحمدللہ بہت طور دست یہاں پہ رڈیال میں یہ پروگرام جو صابری مرکیت اور ہمارے افتخار صاحب نے اور جتنی بھی دوستہ باب نے اس کا یہاں پر مزبانی کی اور ہمارے تاریخ لبیت یا رسول اللہ کی یہاں پہ الحمدللہ از مزاران موجود ہے ان سب کی موجودگی میں میں آپ کچھ سب سے یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کیونکہ میں بطور خواد تاریخ لبیت یا رسول اللہ کیا جاں حضور کی دیمی کی طرح خدا کی قسم یہ حالات ایسے پر بدلیں گے ہمارے سامنے اگر دنیا کی مفادات کی خاطر ہمیں تر ہو جائے تو مفادات تو کیا حضور کی صحابہ کو ضرورت نہیں دیکھانی کی عبداللہ نے غضافہ صحابی جو رومی سردار رومی بادشاہ نے کہا میں آدھی سلسنہ تینی کو تیار ہوا حضور کے بلا میں چھوڑ دے آپ نے فرمایا انہیں آتائی تنی جمعیہ ماتم لے اگر آپ مجھے آدھی سلسنہ نہیں پوری سلسنہ دے ہم نے تو ایک کرسی کے خاطر ہم ادھر ادھر ہو گئے ہم تو ایک کانسفرمر اور ایک گلی گوچے کے خاطر ادھر ادھر ہو گئے ہم نے کہا نہیں نہیں میرے پیٹے کو جو نوکری ملنی ہے پھر میرا کیا ہوگا انہوں نے کہا اچھا مجھے صرف آدھی سلسنہ اگر پوری سلسنہ دے پھر اس سے آگے اور بھی دے اتنی و جمعیہ ماتم دبات و جمعیہ ملکی عرب پھر ساری عرب کی سلسنہ دے پھر ساری عرب کی بادشاہ دے تو کیا ہوگا واللہ مار جاتو اندینی محمد انتر فتائے نے میں پلک چپکنے دیر دی حضور سے بھی وفائی نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا حضور سے بھی وفائی اس وجہ سے ہم نے اگر اپنے اصلاف کی نقشی قدم پر چل کے اپنے لئے یہ راہ بتائیر کرنی ہے واللہ حضور امیر المجاہدی اللہ نے اس امت کو ایک عطا میرے مصطفی قریب تھا وہ غلام جس کو اپنا کوئی پروان نہیں پچھلے اسی سخترین سرزراتوں میں ساڑھے پانچ مہینے جو ایک بندہ صرف پانچ منٹ کے لیے بغیر ویلچیر کی بغیر کرسی کے نہیں بیٹھ سکتا وہ ساڑھے پانچ مہینے جیل کے اس سخترین سرزراتوں میں بیٹھ کے ان لوگوں کی گستاف اور ان کی حمایت کیوں کی آنکھوں میں آنکھ کے ٹال کر یہ بات کرتا رہا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کے لوگ پر ہم سے قسم لے لو کی وہ جو شکایت بھی کوئی بندہ سوچ سکتا اس طرح جب وہ خود بھی تکانیف اٹھا رہے ہیں اور ان کی جماعت کی لوگ بھی تکانیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے اور دین کے لیے ساتھ دے کسی اور چیز کے لیے نہیں اور پھر یہ حضور کے غلام یہ چوان جن کے جوانیاں ابھی جو نقیب محفر صاحب پڑھی خوبصورت انداز میں اس چوٹے بچے حضرت تل حالی برا کا ذکر کر رہے تھے جن کو حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر چونکر سرکار نے کہا جائے اور جو حکم دیا کس طرح حکم بجال آیا کہ وہ بیمار پڑھتے ہیں نوجوان ہے ابھی میرے مصطفی کریم علیہ السلام صبح بھی ان کے عیادت کیلئے جاتے ہیں اور شام بھی عیادت کیلئے جاتے ہیں آپ اس راستے میں آؤ تو خدا کی قسم وہ نواز شہر مصطفی کریم علیہ السلام کی ایک بھی نگاہ ناز پڑ گیا دنیا میں بھی اور آخرت دونوں محکامی بھی ملے گی واللہ یہاں ناکامی تو ہے ہی نہیں یہاں تو ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے اور پھر جب سرکار تشریف لائے اور آپ کی حالت کو دیکھا تو آپ کی والد کو بلایا کہا آجاؤ کہا یہ تلحہ شہید ہونے والے ہیں فوت ہونے والے ہیں جب یہ فوت ہو جائے تو پھر مجھے جنازی کے لیے خبر دینا سرکار واپس تشریف لے گئے گیارہ سالہ بچے نے کتنے گیارہ سالہ بچے نے اپنی والد صاحب کو بلایا کہا آجاؤ بابا جان سرکار نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے یہ نہیں کہ رو پڑے آجاؤ میری ماں کانپ ہے بین بائی کانپ ہے میں تو مرنے والا ہوں نہیں نہیں کہا اس نے آگئی کیا تھا کہا کہ یہ تھا کہ سرکار نے کہا مجھے جنازی کے لیے بلا لینا کہا کہ نہیں بابا میرا جو گر ہے وہ یہودی اپنی درمیان ہے میرا جو گلی ہے ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی ایسا نہ ہو سرکار تشریف لائے میری جنازی کے لیے وہ اوپر سے پتر سرکار پہ سرکار پہ پتر گرائے آپ کو تکلیف پہنچے خیامت پک لوگ پہ مجھے تانے دیں گے کہ تلخہ تو مرتا نہیں تو حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی اس لیے نہیں بلانا حضور کو تو کیا ہوگا مجھے رات و رات دخن کر دینا رات و رات میرا جنازہ پڑنا حضور کو تکلیف مت دینا آج حضور کو لحظہ لحظہ تکلیف ہو رہی ہے جس ملک میں حضور کے عزت اور ناموز پر حملے ہو حضور کی مجھتاقوں کو رنیف مل رہی ہو حضور کی اشاق مفتاس قادرے کے لیے پانسی کا پندہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں سترہ سال بعد سترہ سال بعد مجیح الحسد مجھتاق رہا ہو شکور کا گیانی رہا ہو پھر ان کے لیے ویزے ہو پھر ان کو رنیف ہو اور ان کے لیے سب کچھ ہو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ یہ سمجھ رہے اسے حضور کو تکلیف نہیں ہوگی تو جس ملک میں لحظہ لحظہ اور سکر سکر پر حضور کو عذیت دی جا رہی ہو یہ گراؤن یاد رکھنا یہ جگہ یاد رکھنا وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا خدا کی قسم وہ زلط اور اسوئیم کے مقدر ہے ہاں جس قوم میں جنہوں نے غلام علیہ اپنے قریم آقا کو راجل کر لیا پھر یقین کرے یہ سالوں میں نہیں یہ دنوں میں نہیں یہ گھٹوں میں بھی نہیں واللہ پھر پاکستان منٹوں میں اس طرح ترقی کرے گا پھر پاکستان سرداری کرے گا پوری طوریہ کا ہم تو آپ کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ پوری امت مسلمہ کی آواز بن جائے گا جہاں پر پاکستان پوری امت مسلمہ کی بریات سنکے اس کی مدد کو پہنچے آپ یہ صدیقی کو چڑا لے آئے ہج تو ہمیں تو ایک ایک ظلم کر کر بھول رہے ہیں ہم نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا اس کی تو آواز بھی کسی نے نہیں سنی کسی نے جا کر اس کا نام بھی نہیں لیا کہ کم از کم میں یہاں پر ان کا نام تو لوں کہ آپ کے پاس ہماری ملک کے ایک بیٹی بھی گناہ پڑی ہے اس کو آپ نے جسی سال سترہ سال ہو جکے ہے اس کو قید کرتے ہوئے گناہ اس کی کیا ہے آپ اتنے عظیم ہو آواز بھی نہیں ہٹایا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے حکمران ایسے لوگ ایسے فغیرت اور کوئی حبیت وہ مسلمانوں پر بچاہی کرے وہ ایک اسلامی حکمران وہ ایک اسلامی ملک جو قاسد کیا اسلام کے نام پر وہ اس لائک ہے اس کے لئے لائک وہ لوگ ہے جو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی سری جانشید جو محمود غزنوی کی طرح پلٹ پلٹ کر سترہ مرتبہ پلٹ پلٹ کر اندیا پر حملہ کرنے والے کو یہ ساری دیرتی معنی کی باتیں اس کو اپنے دل میں جگہ دے آپ سوچیں جا کر جب آپ کو سو جاتے ہیں تو کم از کم ایک لمحے کیلئے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کر لے کہ ہم کہاں جا رہے گئے انشاءاللہ پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کہا رہے آپ کو اللہ کریم جلل جلال بودھ ہمارے تمام دوستہ آپ کی حضر کو قبول فرمائے اور رب اللہ علیہ جس جس نے بھی اس پروگرام کو یہ نقاد میں اپنے کاوش کوشش شامل کی یہ مرکیت والے یہ ہمارے بھائی دوست ہمارے تحریک کے ساتھ اللہ کریم تمام کی تمام احباب کو دنیا اور آخر کی کامیابی عطا فرمائے